تو ابھی آپ نے غلام احمد میر کو سنا جمہور کشمیر میں نے کاؤگریس کرنیتا ہے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہور کشمیر کی صورتحال پر ویل فیئر پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر ڈاکٹر قاسم رسول علیہ السلام نے کیا کچھ کہا ہے یہ سنیے کشمیر کے سلسلے میں پچھلے چند مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے اس لئے تشویشناک ہے دیکھئے ایک کشمیر کے لوگ انجب سے بلک آزاد ہوا ہے بھارت کے ساتھ ہیں اور یہاں کے الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا ہے حصہ لیا ہے اور رہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو اگریمنٹ ہے آرٹیکل تری سیونٹی کے ذریعے سے آرٹیکل تری فائیو اے کے ذریعے سے وہ کشمیر سے ہم کو جوڑے رکھتا ہے جب بھی آپ اس کو توڑنے کی ہے اس کو ختم کرنے کوشش کریں گے تو کشمیر کے اندر ایک طرح کی یعنی انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور ملک کے حالات خراب ہوں گے تو ہم نے جو یہاں کے قوموں کو یہاں کے گروہوں کو یہاں کے افراد کو جو جس بنیاد پہ جوڑا ہے بھارت کے ساتھ میں وہ بنیاد اگر آپ ختم کر دیں گے تو اس کا رتی ہے کیا نکلے گا آپ جانتے ہیں آنے والے دن بہت اچھے نہیں دیکھ رہا ہوں کشمیر کے لئے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا ہے کہ اصل میں آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے تو کشمیر کے لوگوں کو کانوٹس ملینا چاہیے